بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار اور لذیذ سا چکن کورما بنا رہے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں اور اس کی کیا ریسی پی ہے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن کورما بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن ہڈی والا اس میں ہم لوگ 1 ٹیبل سپون ادلا گلیسن پیسٹ شامل کرتے ہیں 2 ٹیبل سپون سفید سرکر ڈال دیتے ہیں ہزوزائی کا نمک یہ تینوں چیزیں ڈال کے اب ہم لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے پانی تقریباً اتنا پانی ڈالنا ہے یہ اچھے سے ڈپ ہو جائیں یہ دیکھیں جی پانی شامل کر دیا ہے اس کو اچھا سا ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں مکس ہو چکا ہے تقریباً اس کو 30 منٹس کے لئے ہم لوگ سائٹ پہ رگ دیتے ہیں دوسری سائٹ پہ ایک دیکچی لیتے ہیں اس میں ہاف کپ کے قریب آئل شامل کرتے ہیں آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں دو بڑے سائز کی سلائس کیوئی پیاس شامل کر لیتے ہیں اس پیاس کو ہم لوگوں نے فرائے کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ گولڈن براؤن ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے ہم لوگوں نے اس کو نکال گیا ہے اب ایک جگ میں ہم لوگ لیں گے کاجو تقریباً ایک کپ آدھا کلو کے قریب ہم لوگ اس میں دہی شامل کر دیتے ہیں اور جو ہم لوگوں نے پیاس فرائے کی ہے گولڈن براؤن کی ہے دو آدھا بڑے سائز کی پیاس جو فرائے کی ہیں وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اب ہم لوگ اس کو کور کر کے بلینٹ کر دیتے ہیں تاکہ کورمے کے لئے بہتی مزہدار سا لیکویڈ مکچر ہمارے پاس تیار ہو جائے لیکویڈ مکچر ریڈی ہے جو آئل بچ گیا تھا اس میں ہم لوگ ون ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ شامل کرتے ہیں ون ٹیبل سپون ادھا کلیسن پیسٹ ون ٹیبل سپون سفیت زیرہ ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دہی والا مکسٹر اس میں شامل کر دیتے ہیں پانچ منٹ تک اس کو پکا لینا ہے بہتی مزہدار سی خوشبو آ رہی ہے اس لیکویڈ مکچر کی یہ دیکھیں جی یہ لیکویڈ مکچر اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے چکن سے ہم لوگوں نے پانی نکال دیا تھا اور اب ہم لوگ وہ چکن سارس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا مکس کرتے ہیں سپائسز میں ہمیں چاہیے ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہزبزائی کا نمک دو سے تین عدد ہری مرچ چاپ کی ہوئی بلکل سمپل سے سپائسز ہم لوگوں نے ڈالے ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اچھا سا مکس کرنا ہے اس کو بھون لینا ہے مزیدار سا چکن کورما بنا رہے ہیں اب ہم لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً ٹن منٹس کے لئے ٹن منٹس ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں سبردست یہ بہت ہی مزیدار سا تقریباً کک ہو گیا ہے چکن کیونکہ جلدی پک جاتا ہے اس لئے بس اس کو بلکل لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں آئل سپریٹ ہو کے اوپر آ گیا ہے چکن کورما بلکل ریڈی ہو گیا ہے فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو بہت ہی مزیدار اور لذیذ سا ہوم میٹ چکن کورما ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ